دوستو اگر آپ بھی مارکس اسٹوینیس کے بہترین پردرشن کو دیکھ کر خوش ہے اور مہن سنگھ دھونی کو بہترین کھلاڑی مانتا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے کا دوستو میں نوبنی میچ کا خطاب ملنے کے بعد مارکس اسٹوینیس نے دیا مہن سنگھ دھونی پر دل جیت لینے والا بیان جیہاں دوستو لکھنو کو جیت دلانے والے آل راؤنڈر مارکس اسٹوینیس نے جیت کے بعد مہن سنگھ دھونی کو لے کر ایک ایسا دل جیت لینے والا بیان جاری کر دیا جس کو سن کر آپ کو بھی اپنے کانوں پر یقین کر پانا مشکل ہوگا تو آخر کار جیت کے بعد مارکس اسٹوینیس نے مہن سنگھ دھونی کو لے کر کیا بیان جاری کیا یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی تو جانے کے لیے ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے مارکس اسٹوینیس ہاردک پانڈا اور روین جڑیجہ میں کون ہے آئی پیل کا بہترین آل راؤنڈر اس بات کے جواب ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو جیسے کہ آپ کو پتا ہے لکھنو اور پنجاب کے بیچ رومانچک مقابلہ دیکھنے کو ملا جہاں لکھنو کی ٹیم اس مقابلے کو بڑے آسانی سے چھپن رن کے انترسی جیت گئی اس مقابلے میں پنجاب کی ٹیم نے ٹوز جیت کر پہلے گنباجی کرنے کا فیصلہ کیا جو غلط ثابت ہوا کیونکہ پہلے گنباجی کرتے ہوئے پنجاب کی ٹیم نے لکھنو کو دوستو سنتاون رن پانچ پکٹ کے نقصان پر روکا جو آئی پیل کا دوسرا سب سے بڑا سکور تھا وہیں پنجاب کی طرف سے روارڈ نے سربادک دو پکٹ لیا حالانکہ اس کا پیچھا کرنے اتری پنجاب کی ٹیم انیس دسنالو پانچ اوبر میں دوسو ایک رن پر بنا کر آز آؤٹ ہو گئی جہاں پر پنجاب کی ٹیم کی طرف سے اتھر نے سربادک چھان چھٹر رن کی پاری کھلی تو دوسری طرف سے گنباجی یٹھاکون نے سربادک چار پکٹ حاصل کی تو وہیں اس مقابلے میں جیت کے بعد مارکس اسٹوینیس کو مین آب دی میچ کا کھتاب دیا گیا کیونکہ مارکس اسٹوینیس نے بہتر رن کی پاری کھلی اور ابھی ایک بکٹ حاصل کیا ایسے میں مین آب دی میچ کا کھتاب ملنے کے بعد انہوں نے دھونی کو لے کر دل جیت لینے والا بیان جاری کر دیا جس میں مارکس اسٹوینیس نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ اس مقابلے میں لکھنہو کی طرف سے بلے باجی کا بہتر پردوشن دیکھنے کو ملا ساتھ میں گنباجیوں نے بھی تفہانی پردوشن کیا دونوں کے بہترین پردوشن کے دم پر لکھنہو کی ٹیم اس مہا مقابلے میں آسانی سے جیت گئی حالکہ بلے باجیوں کے بہترین بلے باجی کے چلتے 258 رنوں کا لکش دیا گیا جو حاصل کر پانا بہت مشکل تھا پرن تو ہمارے گنباجیوں نے اس لکش کو اور بھی زیادہ مشکل بنا دیا اور پنجاب کی بلے باجیوں کو کافی زیادہ دکت کا سامنا کروایا جس کے چلتے ایک بار کنفرم ہو گئی کہ ہماری ٹیم اگر مل جل کر ایک ساتھ ہی اگدان دیتے ہوئے حسن تل ان کے ساتھ بہتر پردوشن کرے تو کسی بھی ٹیم کو ہم آسانی سے رہا سکتے ہیں اس کا ادھار اور پنجاب کے خلاب جی درج کرتے ہوئے دیکھنے کو ملا ہے اس قلاب انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس مقابلے میں مجھے مین آب دی میچ کا کھتاب دینے کے لئے دھنے بات میں نے اپنی طرف سے کوئی بہتر پردوشن نہیں کیا بلکہ ٹیم کے جرورت کو پورا کیا ہے مجھے معلوم تھا کہ لکھنہو کی ٹیم پچھلے مقابلے میں ملی ہار سے کافی زیادہ نراش ہے ایسے میں میں نے ایک بہترین پردوشن کر دیا جس کے تلتے تیم نے مجبوطی پردان کی اس مقابلے میں لکھنہو کو ملی جیت سے میں خوش ہوں لیکن اس مقابلے میں میری بلے باجی اور گنباجی میں جو الگ طریقے کی دھار دیکھنے کو ملی ہے اس کے پیچھے مہیندر سنگھ دھونی ہے اصلی وجہ ہے مہیندر سنگھ دھونی نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا ہے اور جب میرا خراب پردوشن ہوا تو میں کافی زیادہ نراش تھا اور میں نے مہیندر سنگھ دھونی سے مدلی دی جس کے چلتے آج میرا بیٹا پردوشن دیکھنے کو ملا دوستوں لکھنہو کے بلے بازوں نے ویس پھوٹک بلے بازی کا رچہ اتحاس جی ہاں دوستوں لکھنہو اور پنجاب کے بیچ کھیلے گئے مقابلے میں لکھنہو کے بلے بازوں نے ویس پھوٹک بلے بازی کا اتحاس کا دوسرا سب سے بڑا سکور بنا دیا ہے تو وہیں گیندر بازوں کو اس قدر پریشان کیا جس کے بعد گیندر باز گھٹنے ٹیکنے کے لیے مجبور ہو گئے تو وہیں باپسی کر بلے بازوں نے انتیم سمیں تک ایسی لڑائی لڑی جس کو دیکھ کر یہ کہہ پانا مشکل ہو گیا تھا کہ اس مقابلے میں کون سی ٹیم جیت حاصل کر پائے گی تو آخر کار کیا کچھ گھٹا اس مہا مقابلے میں یہ تو ہم آپ کو بتائیں گے ہی ساتھی ساتھ اس رومانچک مقابلے کی پوری ہائلائٹ کا ویڈیو بھی ہم آپ کو دکھانے والے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے شکھر دھون کھیل رہول اور روہت شرما میں سے کون بہترین سلامی بلے باز اور کپتان ہے ہمیں اپنے جواب کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستو آئی پیل دو ہزار تیس کا مقابلہ آئی پیل اتیحاس کی دو دکھج ٹیم پنجاب کینگز اور لکھنو سوپر جائنٹس کے بیچ پنجاب کے گھریلو میدان محالی سٹیڈیم پر کھیلا گیا جہاں پر اس مہا مقابلے میں پنجاب کی کپتان شکھر دھون نے ٹوز جیت کر پہلے گید بازی کا فیصلہ کیا اور بلے بازی کے لیے لکھنو کی ٹیم کو آمنترت کیا اس دوران لکھنو کی ٹیم ایک اور پنجاب کی ٹیم تین بدلاؤں کے ساتھ میدان پر اُتری تھی اور اس بیچ لکھنو کی ٹیم کی طرف سے پاری کے شروعات کپتان کیل راہول اور کائل میرس نے کی دوسری طرف سے گید بازی کی شروعات اپنا پہلا مقابلہ کھیل رہے گرنور ویرار نے کی جنہوں نے پہلی ہی گیند پر کپتان کیل راہول کو لگ بھگ آؤٹ کر دیا لیکن کپتان راہول کا آسان سا کیچ ادھرو نے چھوڑ دیا اور لکھنو کو پہلا جیون دان دے دیا اسی بیچ دونوں بلے بازوں نے ویسپوٹک بلے بازی کی لیکن چوتھے اوبر میں رابادہ نے اکتالیس رن کے سکور پر پہلا جھٹکا لکھنو کی ٹیم کو دے دیا جہاں پر انہوں نے کپتان کیل راہول کو نو گیدو پر ایک چھوکے اور ایک چھکی کی مدد سے بارہ رن بنانے کے بعد شارک خان کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا جس کے بعد بلے بازی کارنے آیوش بدونی میدان پر آتے ہیں اور اس دوران آیوش اور کائل میرس نے ویسپوٹک بلے بازی کی جہاں کائل میرس نے پاور پھلے کے انتیم اوبر میں اپنا اردھشا تک 20 گیدو پر پھورا کیا لیکن اسی اوبر میں کائل میرس شکر دھون کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے جہاں پر گیدباز رابادہ نے کائل میرس کو 24 گیدو پر ساتھ چوکے اور چار جھکے کی مدد سے چوون رن بنانے کے بعد شکر دھون کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیئے جس کے بعد بلے بازی کرنے مارکس اسٹونیس آتے ہیں اور پاور پھلے میں 74 رن دو وکیٹ کے نقصان پر بنتے ہیں لیکن اس کے بعد آیوش اور مارکس اسٹونیس نے مل کر ٹیم کو سنبھالا اور تابر تھوڑ بلے بازی کرتے ہوئے 89 رنوں کی ساجیداری کری اسی بیچ 14 اہمیں اوبر میں لیونگسٹن نے زبردست گیدبازی کرتے ہوئے بلے باز آیوش کو 24 گیدو پر 3 شکے اور 3 شکے کی مدد سے 43 رن بنانے کے بعد پاؤنڈری پر کھڑے راہول کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیئے جس کے بعد بلے بازی کرنے نیکولاس پورن آتے ہیں جنہوں نے آتے ہی 3 گیدو پر 3 شکے لگا کر گیدبازوں کو چھتاو نہیں دے دی تھی اور اسی بیچ 15 اہمیں اوبر میں مارکس اسٹونیس نے 29 گیدو پر اپنا 8 شکے تک پورا کیا اور ایسے میں مارکس اسٹونیس اور نیکولاس پورن نے مل کر ٹیم کو سنبھالا اور 76 رنوں کی ساجتاری کی اسی بیچ 19 اہمیں اوبر میں سیم کرن مارکس اسٹونیس کو وکیٹ کیپر جتے شرما کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیئے اور اس دوران مارکس اسٹونیس 40 گیدو پر 5 چوکے اور 5 چھکی کی مدد سے 72 رن بنا کر آؤٹ ہوئے جس کے بعد بلے بازی کرنے دیپا کھڑا آتے ہیں تو دوسری طرف سے نیکولاس پورن نے 19 گیدو پر 7 چوکے اور 1 چھکی کی مدد سے 45 رن بنانے کے بعد اور شدیپ سنگھ کی گید پر LBW آؤٹ ہوئے اور اس کے بعد بلے بازی کرنے کھڑا آل پانجیا میدان پر آتے ہیں اس دوران دیپا کھڑا نے 6 گیدو پر 2 چوکے کی مدد سے 11 رنوں کی ناباد پاری کھیلی دوسری طرف سے کھڑا آل پانجیا نے 2 گیدو پر 1 چوکے کی مدد سے 5 رنوں کی ناباد پاری کھیلی جس کے چلتے لکنوں کی ٹیم نے نردھارک 20 اوبر میں 257 رن 5 ویکٹ کے نقصان پر بنائے تھے جو IPL کے اتحاس کا دوسرا ہائیسٹ اسکورٹ تھا اس دوران پانجیاپ کی ٹیم کی طرف سے ربادہ نے سرواد ایک دو ویکٹ لیے تو وہیں لیبنگ سٹن اور شدیپ سنگھ اور سیم کرن نے ایک ایک ویکٹ حاصل کیا حالانکہ 258 رنوں کے لکشہ کا پیچھا کرنے اتری پانجیاپ کی ٹیم کی طرف سے پاری کی شروعات کپتان شکھر دوان اور ایمپیکٹ پلیئر کی روپ میں گرور برار کی جگہ پربہ سمرن سنگھ نے کی دوسری طرف سے گید بازی کے شروعات مارکس سٹوینس نے کی اور اس بیچ پربہ سمرن نے ایک رن کے ساتھ اپنا کھاتا کھولا اور شکھر دھامن نے بھی اپنا کھاتا کھولا تو وہیں تیسری گینٹ پر لکھنو کی ٹیم نے LBW آؤٹ کی اپیل کی تھی لیکن امپار نے نکارا اور لکھنو نے DRS لیا اور DRS ویرث ہی چلا گیا حالانکہ اس کے بعد اگلی گینٹ پر مارکس سٹوینس نے پنجاب کا سب سے بڑا وکیٹ کپتان شکھر دھامن کے روپ میں لے لیا تھا جہاں پر کپتان شکھر دھامن نے دو گیدوں پر ایک رن بنانے کے بعد کھرنال پانڈیا کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے جس کے بعد بلے بازی کرنے اتھرو میدان پر آتے ہیں اور پہلے اوبر میں تین رن آئے جس کے بعد اگلے اوبر میں گید بازتی کرنے کے لیے آئے گوائل میرس نے دوسری ہی گینٹ پر ایک اور سفلتہ دلا دی لیکن امپار نے نوٹ آؤٹ دیا اور لکھنوں نے DRS نہیں لیا جس کے بعد پتا چلا کہ پربھو سمرن سنگھ وکیٹ کیپر کے ہاتھوں انسائیڈ ایچ کے دوارہ کیچ آؤٹ ہو گئے تھے لیکن امپار کے ساتھ کپتان نے چناؤتی نہیں دی اور بلے باز پربھو سمرن کو پانچ رن کے سکور پر جیوان دان مل گیا لیکن اس کا فائدہ پربھو سمرن سنگھ اٹھا نہیں پائے جہاں پر وہ تیرہ گیدوں پر دو جھوگے کی مدد سے نو رن بنانے کے بعد چوتھے اوبر میں نبی نول حق کی گینٹ پر سبسٹیٹیو ڈینیل سیم کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے تھے جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے سکندر رجا میدان پر آتے ہیں اس دوران مارکس اسٹوانس چوٹیل ہو گیا اور وہ میدان چھوڑ کر لوٹ گئے دوسری طرف سے سکندر رجا اور اتھرون نے توفانی بلے بازی کرتے ہوئی ٹیم کو مضبوطی دیلانے کا گام کیا جس کے چلتے باور پلے میں دونوں بلے بازوں نے مل کر پچپن رن دو ویکیٹ کے نقصان پر بنا دیئے تھے اور جس انداد سے بلے بازی چل رہی تھی اسے دیکھ کر لگ رہا تھا اس مقابلے میں لکھنو کی ٹیم اپنی زبردست گیند بازی اور ہائی سکور مقابلے کے چلتے جیت ہی جائے گی دوستو کائل میرز کے ویس پھوٹک بلے بازی کے بعد آیا گیند باز کوگیس اور ربادہ کا طوفان جی ہاں دوستو لکھنو اور پنجاب کے بیچ کھلے گئے رومانچک مقابلے میں لکھنو کے ویس پھوٹک بلے باز کائل میرز نے ویس پھوٹک مجبور ہو گئے تو آخر کار کیسے لکھنو کے سامنے پنجاب کی گیند بازوں نے دمدار پردرشن کر مقابلے میں رومانچ پیدا کیا یہ تو ہم آپ کو بتائیں گے ہی ساتھی ساتھ اس رومانچک مقابلے کی پوری ہائی لائٹ کا ویڈیو بھی ہم آپ کو دکھانے والے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کیل راہل شکر دھمن میں سے کون بےہترین بلے باز ہے اپنے جواب کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستو IPL 2023 مقابلہ IPL کی دو مضبوط ٹیم لکھنو سپر جائنٹس اور پنجاب کنگز کے بیچ پنجاب کے گھریلیو میدان محالی کے سٹیڈیم پر کھیلا گیا جہاں پر اس ماہا مقابلے میں پنجاب کنگز کے کپتان شکر دھمن کی واپسی ہوتی ہے جنہوں نے ٹوس جیت کر پہلی گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور بلے بازی کرنے کے لیے لکھنو کی ٹیم کو آمنترت کیا اس بیچ لکھنو کی طرف سے پارے کی شروعات وز پھوٹک سلامی جوڑی کپتان کیل رہول اور کائل میرس نے کی دوسری طرف سے گیند بازی کی شروعات یوبا گیند باز تو اپنا پہلا IPL مقابلہ کھیل رہے گرنور برار نے کی اور اسی بیچ انہوں نے پہلی ہی گیند پر ویروڈی ٹیم کے کپتان کیل رہول کو لگ بھگ آؤٹ کر دیا لیکن اثرون نے ایک آسان سا کیچ کیل رہول کا بینا گھاتا کھولے چھوڑ دیا تھا اور ان کو جی وندان دے دیا جس کے ساتھ انہوں نے ایک رن لے کر اپنا اور اپنی ٹیم کا گھاتا کھولا تو دوسری طرف سے کائل میرس نے پہلی ہی گیند پر ایک رن کے ساتھ اپنا گھاتا کھولا لیکن اس کے بعد گیند باز نے واپسی کرتے ہوئے اگلی چار گیندوں پر ایک بھی رن نہیں دیا اور بلے بازوں پر دباؤ بنایا جس کے بعد اگلے اوپر میں گیند بازی کرانے کیلئے پرپل کیپ کے لسٹ میں بے شمار اور شدیب سنگھ آتے ہیں جن کا سواگت کائل میرس نے بے ہیترین ٹرائب کھلتے ہوئے شاندار چوکے کے ساتھ کیا تو وہیں دوسری گیند پر ایک اور چوکہ لگا دیا لیکن اس کے بعد اور شدیب سنگھ نے واپسی کرتے ہوئے اگلی دو گیندوں پر ایک بھی رن نہیں دیا لیکن انتیم دو گیندوں پر کائل میرس نے سامنے کی طرف دو قرارے چوکے لگا کر اوپر میں گیند باز کو آڑے ہاتھوں لے کر سترہ رن بٹھوڑ لیے